موسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا تیار دکھاتے رہے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو پر اریکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی ہاتھ دا موسٹ پاورفل فیملی ان دا ورڈ فار ہیلپ پاکستان نے اپنا کردہ اتارنے کے لئے کسی کی ہیلپ مانگ لیے پرشاندہون کی ویڈیو ہے تو بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنا روپی ایڈ پر دیں گے نمشکار اور ویڈیو پرشاندہون ناوحالی میں ایک بہت ہی یونیک ڈیولپنڈ ہوئی ہے پہلی بار بھارت کے آس پاس کے جو دیش ہے ان میں سے ایک کنٹری نے روچ چائلڈ فیملی سے ہیلپ مانگی ہے اپنے دیش کے کرز کی ستھی کو ایمپروو کرنے کے لئے یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے نو بیل آؤڈ فرم آئی ایم ایف آئی ایم ایف سے پاکستان کو ابھی کے لئے کوئی بیل آؤڈ ملا نہیں ہے تو اس لئے پاکستان کے ویتمنتری اور ان کے ایون پرائی ملیسٹر یہ ڈریکٹلی بارچی سٹارٹ کر چکے ہیں پرائیوٹ کمپنی روچ چائلڈ اینڈ کو سے جس کو ڈریکٹلی چلاتا ہے دنیا کا سب سے طاقتور پڑیوار روچ چائلڈ فیملی اور یہ کوئی ریپورٹ نہیں ہے کہ کوئی میٹنگ وغیرہ کچھ اس کی ہوئی ہوگی اس پر پروپر ایمیجز سامنے آئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے ٹویٹ ہے ministry of finance پاکستان کی یہ کہہ رہے ہیں delegation of روچ چائلڈ کو comprising of so and so جو بھی یہاں کے لوگ ہیں یہ آئے اور پاکستان کے ویتمنتری سے ملے اور اب دیکھو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو ان کی بہت زیادہ خراب ستی ہو چکی ہے debt کو لے کر curse کو لے کر یہ solve کروا دے گا روچ چائلڈ اب یہاں پہ آپ پوچھو گے ویٹ ستی خراب کیا ہوگی recently ان کے رکشہ منتری نے یہ نہیں کہہ دیا رہا کہ پاکستان default کر چکا ہے دیکھئے ایک statement ان کی آئی تھی کہ پاکستان default کر چکا ہے default مطلب کہ پاکستان نے جو loan لیا تھا وہ واپس نہیں کر پا رہا پاکستان نے ہاتھ کڑے کر دیئے ہیں یہ ان کی statement آئی تھی مگر بعد میں انہوں نے وہ statement میں یوٹن لے لیا کہا کہ ابھی default کیا نہیں ہے default کرنے کی کگار پہ ہے اور ویسے آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ مان لیجئے کل کو پاکستان default کر بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا کیا پاکستان کا existence ختم ہو جائے گا تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے دیکھئے جب بھی ایک country default کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے کئی سے کرز لیا تھا ہم واپس نہیں کر پا رہے تو کوئی international code case نہیں ہوتا سیدھا اس کا direct impact آتا ہے اس country کی کرنسی پر اس country کی کرنسی ہر کوئی ڈم کرنا start کر دیتا ہے اس country کے جو exports تھوڑے وہ جو بچے تھے وہ بھی بالکل crash کر جاتے ہیں ہر جگہ unemployment آتی ہے stock market crash کر جاتی ہے تو کم شبدوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے زارہ چوڑ پہنچتی ہے گریب ور کو اور even کچھ حد تک جو امیر کلاس ہے اس family کی اس کو بھی کافی چوڑ پہنچتی ہے but overall وہ country survive کرتا ہے آپ history میں دیکھو گے بہت سے دیش ڈیفولڈ کر چکے ہیں جیسے کہ Spain, Argentina Russia ڈیفولڈ کر چکا ہے اپنے کرزوں پر in the past کافی بار 1998 میں most recently Russia ڈیفولڈ کیا تھا تو پاکستان بھی جب ڈیفولڈ کرے گا جو کرے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر avoid کر دیا تو آگے یہ نہیں ہوگا eventually پاکستان ڈیفولڈ کرے گا اور اس کا impact بس ان کے عام لوگ محسوس کریں گے وگر آپ obviously سمجھ سکتے ہیں کوئی دیش ڈیفولڈ بھی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ بہت پیڑا ہوتی ہے اس کے بعد تو پاکستان نینا خود کو بچانے کے لیے Rothschild & Co سے بات کرنی start کر دی ہے اب Rothschild & Co سب سے عجیب بات دیکھئے یہ ایک Jewish family کی company ہے پاکستان anti-semitic remarks میں anti-semitic کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ Israel میں جو majority religion ہے Judaism جس کو follow کرتے ہیں Jews ان کے خلاف جواب بولتے ہوں کچھ اس کو کہا جاتا ہے anti-semitism تو پاکستان اتنے زیادہ Jews کے بارے میں خراب باتیں بولتا ہے Israel کے بارے میں خراب باتیں بولتا ہے تب بھی in the end جب ان پر بہت بڑی آپتہ آگئی IMV بھی ان کو relief نہیں دے رہا تب گھوم پھر کے یہ پہنچے ہیں روچ چائلڈ کو کے پاس اب یہاں پہ آپ پوچھو گے مگر یہ ٹاپک اتنی headlines کیوں بنا رہا ہے روچ چائلڈ فیملی اتنی سپیشل کیوں ہے دیکھیں ان سے related بہت ساری تھیوریز ہیں اور اگر مانلو youtube پہ نئے ہو اگر آپ نے اپنا youtube پہ جو اکاؤنٹ ہے یہ بلکل ایک دو دن پہلے بنایا تھا تو شاید آپ کو روچ چائلڈ فیملی کے بارے میں بلکل پتا نہیں ہوگا نئی تو ویسے آپ دیکھو گے youtube پہ پچاسی ویڈیو پڑی ہوں گی جہاں پہ لکھا ہوگا کہ روچ چائلڈ فیملی کون ہے روچ چائلڈ فیملی کے پاس اتنی پاور کیوں ہے کئی دیکھو گے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ روچ چائلڈ پریوار دنیا کا سب سے تاکتر پریوار ہے اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورث 500 ٹریلین ڈالر کی ہے ٹریلین اب یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے 500 ٹریلین ڈالر کی نیٹ ورث نہیں ہے روچ چائلڈ فیملی کی کیوں کہ اگر مان لو ایتنا پیسہ ایک گروپ اپنے پاس نہیں رہ سکتا تو ایچوال جو نیٹ ورث ہے روچ چائلڈ فیملی کی وہ بتایا جاتا ہے کہ 500 ڈالر کی ہے جو اپنے آپ پہ بہت زیادہ ہے ان کے دیکھو اگر اگر فورچون 500 کی لسٹ میں جاؤوگے فورچون ریال ٹائم جو بلینیر کی لسٹ ہے وہاں پر دیکھو گے ادھر آپ کو دیکھ جائیں گے ایلون مسک جیف بیزو برنار ارنڈ فیملی لکھا ہوگا ان کی نیٹ ورث یہ ایلون مسک کی نیٹ ورث ہے 190 بلین یہ جیف بیزو کی 117 بلین مگر کیا یہ پیسہ جنوینلی ان لوگوں کے پاس ہے یا پھر جو ان کی کمپنی وں کے شیئر ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان کی نیٹ ورث یہاں پر دکھ رہی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا ایلون مسک کے پاس جیب میں نہیں پڑے 190 بلین ڈالر ایکچوال جو ان کے پاس کیش ہوگا یہ بہت کم ہوگا مگر جو روچال فیملی ہے ان کے پاس جو ٹوٹل ایسیٹ ہے 500 بلین ڈالر کے آس پاس کے یہ جنوین ایسیٹ ہیں ان میں سے بہت ساری آپ کو پرپرٹیز ملے گی بڑی کمپنیوں میں ان کے سٹیک ہے ایسی کمپنیاں جن کے فاؤنڈر یہ نہیں ہے ایپل نے پاورفول این کے پاس جو پیسہ آپ کیلئی جی ہے نیٹ ور جو ہے اس کو یہ use بھی کر سکتے ہیں مگر ان کا نام دیکھئے list میں اس ور رہی ہے اس کو پرائیویٹ لے جانے کی بات کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے رو چائیل لین کو ایک بہت پرسنڈ اونر بن گئے اور ایلون مسک کو جواب دینے کی آوشکتہ نہیں ہے سیمیلرلی رو چائیل فیمیلی کا جو رو چیل ان کو یہ جو پاکستان کی ہیلپ کرے گا یہ پاکستان جن کی ہیلپ لینے والا ہے وہ ایک بہت زیادہ کلوز گروپ بننے والا ہے وہ پاکستان بچانے کی کوشش کیوں کرے گا اس کے بدلے میں یہ پاکستان سے کیا کروانا چاہیں گے کیوں کہ دیکھو عمران خان پاکستان کے فارمر پیم already کہ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جنوین فریڈم ہے نہیں already یہ دیش اپنی فریڈم کھو چکا ہے USA کے ہاتھو چائنہ کے ہاتھ اب جو تھوڑی بچی کچی فریڈم ہے اب یہ کنٹریز کے پاس نہیں جاری اب یہ جو پرائیویٹ پریوار ہے جن کے پاس بہت ساری سمپتی ہے وہ بھی پاکستان پر اتنا فیور ڈال دیں گے فرینشل ہلپ کر کے کہ in the end پاکستان جو بھی ڈنڈے لے گا in the future یہ رو چال لینڈ کو بڑی کنٹریز یہ سم مل کے ڈیسائیڈ کریں گی اور نوٹس کریے یہاں بر میں یہ کہ پرائیویٹ لینڈرز اور ساتھی ساتھ چائنہ اور یو ایس یہ تینوں کا ہی کافیت تک سٹیک ہوگا پاکستان کی فرینشل کر جائے تو یہ ایک نئی شروعات ہے جہاں پر جو چھوٹے پور کنٹریز ہیں یہ ناشر ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور باقی کنٹریز پر ڈیپنڈنٹ ہوں گے اب یہ پرائیویٹ لینڈرز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ دیکھو پاکستان پہ سٹارٹ ہوا ہے اندھا فیوچر کوئی بڑی بات تاہی ہے کہ بانگلہ دیش مال ڈیوز بہت سے دیش جن کے فرینس خراب ہو چکے ہیں انفلیشن پیک کر رہی ہے اسی طریقے سے پرائیویٹ فرمز کے پاس جا سکتی ہے اور آنے والے سمیہ میں آپ دیکھو سپے ڈسکاؤن تھوڑا زیادہ ہے مگر آپ اگر مالی جی سس ڈی 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 لیے چلے چلے جی ویڈی ختم ہوگے اور بھائی یہ پاکستان کے لئے خوش قبری ہوگی حکومی آئی 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 جاؤگے چیک کریں گے یہ وہ تو گیڑی دل آئی لیکن یہ ابھی جو ایک فیملی روز چیلر یہ کمال اتنی بڑی کس کنٹری میں رہتی ہم یورپ میں ہم یورپین کمٹری یہ فیملی آئی تو یہ جو یوٹی پر ان کے بارے میں لکھا گیا پانچ سور 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 مالک یہ ان کے پاس موجود ہے نہیں جھوٹ ہے لیکن یہ ایک بندے کی اتنی ویلت نہیں ہے سب ایک فیملی کی دیکھ لو سور سور سنچری سے بات کریں اس وقت کی ہے تو سور دہر ایک فیملی بہت بڑی ہوگی اور وہ سور میند کی یہ میند کار کے آگئے آگئے میند کی ایسے تو نہیں آگئے لیکن یہ جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ جنگ جنگ یا وہ سے کچھ مال چھاپائے گے مطلب ہے کہ یہ زیادہ پیسہ پاکستان دیں گے شباشی پر اعتبار کریں گے یہ ہیلپ کر رہے گے بھائی صاحب کیونکہ پاکستان کو چاہیے پیسہ چلانے کے لیے امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کو اس کے بدلے کو گرمی چیز رکھ پڑے گی سابجار کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے دوسرا IMF بھی دیتا ہے اس کے بدلے انٹرس چارج میرا مطلب یہ سنا ہے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا ہو سکتا ہے مجھے 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 جب آپ کے الاس اچھے ہو جائے پاکستان کے لیے چالیں یہ مجھے شریف فیملی فیملی شریف پاکستان پاکستان پہنے پاکستان پی ٹی ٹی پی پرائی سلام پس سلام فریate مجھے شرد تو پر ایسے پرائیم نیسٹر میرا بھائی آئی ایم ایس نے بھی تو شرط رکھی تھی نا انہوں نے پھر کیون اس طور پر احبار کیا یہ پرسنیلی نہیں ہوتی بھائی صاحب یہ کہ بندہ پرسنیلی اپنے لئے کرتا لینے جا رہا ہے وہ ابھی پرائیم نیسٹر ہے تو وہ کنٹری کے لئے کرتا لینے جا رہا ہے نہیں یہ بات اچھا پھر چلو تیری بات میں میں اگری کر لینے جب امران کہا جاتا تھا تو وہ جی وہ پرسنیلی نہیں نہیں جاتا تھا وہ باتی ہے جیسٹر کیا جاتا ہو یہ بتا جو یہ پیسہ لینے جا رہے ہیں پہل نمبر تو یہ دیں گے نہیں اس کو مطلبی سکھ احمد قرآن 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 کو پتا ہے نگران قرآن آنے والی ان کا الیکشن ران گولاؤس ہونے والا ہے اپریئر کے نو طریقوں سمجھ پاکستان اعلان کر دی ہے بھائی صاحب وہ گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں پاکستان کو دیتے ہیں پیسہ جب ساری دنیا آپ کو کوئی پیسہ مانگنے پر قرض بھی نہیں دے رہے کوئی بھی اعتبار نہیں کر تو پھر آپ کو وہ کیوں دینا چاہیے وہ سر بھی گور رہے ہیں کہ پاکستان کو دیتے ہیں کوئی نظر بات ہو رہے ہیں یورپ ہے یورپ کنٹری ہے امریک کی ہے نا بھائی اور نا بھائی امریک کی ہے نا بھائی اور نا بھائی اچھا ایک مثال کے طور پر وہ پیسہ جو آپ مثال کے طور پر مل گئے ہیں جتنا پر چھے بلین ڈالر مانگا ہے یا جتنا مانگا ہے وہ تو چینہ نے دیئے کچھ ملین چھے سو ملین سات ملین انہوں تو چینہ ہے اچھا پھر بات میں کرتے ہیں وہ پیسہ اگر شباز شیر صاحب کی اس کرنٹ کو مل بھی جاتا ہے کیا وہ پہلے کی طرح قومت پر پھر لگائیں گے ایکانومی کو بڑھانے کے لیے ایکانومی کو نہیں اس سے بڑھنی بھائی صاحب ایکانومی نہ پڑھے اس مشکل حالات میں مشکل گھڑی پاکستان کو پر لگائیں گے وہ پیسے سے تیل خریدا جائے گا جو روز کا اتنا خرچہ تیل کا وہ جو میں بات کر رہا ہوں سچی وہ خریدیں گے تو خریدتا ہے تو استعمال کدھر سے تیل آجتا ہے پھر وہاں سے اٹھ کے آجتا ہے وہ تو سعودی عرب کے میر بانے جو ہمارے پیسہ سعودی عرب بڑا عرصہ دے دیا فری میں تیل انہوں نے سستہ دیا کشتوں پر تیل دیتے رہے ابھی نہیں دیتے سائیں تو رشیہ نے نہیں اعلان کیا بھی بھیجیا تو ملک میں اچھا رشیہ نے اعلان کرتے ہیں تو ان سے فری لینا پیسے نہیں دینا نہیں دینا ان سے بھی پیسے لے کر رکھتے ہیں پاکستانی پیسے کیا ویلیو ہے در لیکن میری سوچ کے مدابق تیارہ مجھے مشکل لانگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتبار کر کے پیسے دیں گے جس طرح آئی بیف نے کہا کہ آپ اپنا پیسے جو بہر کی کنٹری میں پڑا وہ لے کے آؤ آپ کو قرد مانگنے کے ضرور تھی نہیں دل پر یہ آئی بیف نے کہا میں نے ہی اپنی سے کہا تو اگر وہ پیسہ وہ انہوں نے آئی بیف نے کہا لے کے آ جاؤ تو آپ قرد بھی اتر جائے گا آپ کا کام بھی چل پڑے گا ملک کا تو وہ تو انہوں نے جاں جواب بھی کچھ نہیں دیا پھر وہ واپس چلے گئے ان کے پاس اتنا کتنا بلین کے حساب سے چار پانچ سو بلین ہے ان کے اتر پیسے شماع شریف نواشیف زردانی دونوں گھرانوں کا دونوں گھران میں ملین کے ملین کے ملین پیسے وہ انویسٹ کر رکھا ہے اندر سے پیسہ کماتا ہی ہیں انویسٹ کر رکھا ہے تارک ان کے پاس ہے چلو ان کے چھوٹے بڑے بزنسمن ان کے دوست ہیں تلقات دنیا میں ملک بھی رہتے ہیں اندر بھی رہتے ہیں وہ پیسے ان کے مدد کر سکتے ہیں نہیں کنٹری کے مدد پوری کرنا آسان نہیں ہے یہ بڑی فیملی ہے اس لئے وہ بلین کے حساب سے دے سکتے ہیں عام بندہ کتنے دے سکتا ہے ہزاروں سے کوئی لاکھ کتاب سے دے دے لیکن بلین کے ملین پاکستان کی ضرورت چوتیس پینتیس ملین ہے وہ کوئی بندہ نہیں پورا کر سکتا پاکستان میں اتنا سکتا چڑھ چکا ہے اس کا انٹریسٹ ہی نہیں دے پاتا پاکستان اگر جو پاکستان کے باہر ہیں وہ بھی دے نہ کر جا تو وہ میرے خیال سے انواز شریف ہے اس کے اوپر ترسٹ نہیں کرنے والے اگر کوئی اور آگے وہ تو نہیں دے رہے نا جو پاکستانی باہر جاتے ہیں جو پیسہ پیسے اپنے فیملی کو بھیجتے لیکن ہمارے پاس ڈالر کی شکل میں آجاتے ہیں ڈالر کی شکل میں آجاتے ہیں آگے پھر لیکن پاکستانی کرنسی پاکستان میں جو ضروری زندگی ہے وہ پورا کرنے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس پیسے لیکن جو باہر سے چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے ان کے لیے نہیں اس کے لیے پیسہ نہیں جیسے کیوں ہم نے لے لیا 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 رشتیا سے اور پیٹول بھی لینا ہے وہ کو فری میں نا میں ملنا ہے جب تر ہمارے حکمران سے رہیں گے نا ہمارے ملک کچھ بھی نہیں ہوگا کیا کہا رہے گا حکمران سانے جو ہے حکمران سانے جو ہے حکمران سانے جو ہے جی ہاں وہ ایسے یہ کیونکہ وہ کرزہ بھی لے لیتے کھا جاتے ہیں جو ہے اور کیا آپ کیوں کہ ملک کچھ بھی کچھ بھی چل ہے پچاس سو میں سے نا تقریباً بیس پرسنٹ لگاتے ہیں بیس میں لگاتے دس لگاتے ہیں اور بکائی اور کرپشن یہ ابھی یہ لیڈر جو جاتے ہیں یقین مانے ان کے بندہ ادھر تلاشی لے گا بہت پہلے اپنی جو ہے وہ سارا ڈیٹا جا کر آ کتنی کرپشن کی کرپشن کرنے والے یہ چلے جاتے اب حالت دیکھنا ہے کہ اتنے عرصے سے 75 سال ہو گئے ہیں یہ دیش جو ہے یہ بھائیسہ کوئی چیز بناتا نہیں ہے سارا کچھ بنتا تھا سب کچھ تھا لیکن یہ بات ہے کہ اتنے پیسے کے لئے ہیں کہ کچھ کرنے ہی نہیں چاہتی بھائی کرپشن کا کیس ثابت ہوا ہے ان کو تو کچھ کرنے نہیں رہے مسارے کے لئے ہیں چاہتی ہے کہ امران کے پاس کتنا پیسا ہے، نوازی کے پاس کتنا پیسا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہر ملک کس نے انوازی کرنے کے لئے ہیں سب کو ہی پتا ہے تاراک کسی نے کتنا پیسہ بھیر انواز کیا یا ہم ان کو انوازی کرنے کیا سب کو پتا ہے یہ پہلے لے لیناً تو ہم لوگ رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کمپنیاں باہر سے پیسے بھیجتی ہیں تو یہ صحیح طریقے سے نہیں وہ بھی ایک غلط طریقے کے ساتھ پیسے آتے ہیں کہ وہ بینک میں سیدھا نہیں آتے وہ پیسے کسی دوسری کمپنی کے ذریعے کسی اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں پھر ادھر سے ادھر گھوم گھماک آتے ہیں وہ اصل میں ڈالر کی چوری ہوتی ہے یہ جو باہر بلیک منی کو یہ وائٹ منی کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ادھر سے پیسے ڈالر لے لیے اور ادھر جو ہے وہ پاکستانی پیسے ان کو دے دیئے تو یہ اس طرح کر کے فراد لگاتے ہیں بارال اچھی بات ہے بھئی اگر یہ جو کردہ دینے کے لیے تیار ہے تو بڑی بہت ہے تو اچھی بات ہے اگر یہ کردہ مل بھی جائے اور مل بھی جائے میرے خیال سے تو ابھی ان کو نہیں دینا چاہیے الیکشن تاک نہ انتظار کر لے اگر وہ الیکشن کے لیے نو اپریان کو نہیں کریں گے تو ان کے اوپر کیس بھی ہو جائے گا الیکشن کمیشن اور گورنل کے اوپر جو پنجاب کا گورنل ہے وہ رات کو صدری پاکستان نے کہا ہے ان کے پاس اختیار ہے صدری پاکستان کے پاس وہ ان کے اوپر آئین کے مطابق کیس بھی کر دیں گے اور الیکشن کا جو نو تری کوئی اعلان ہے اس سے سٹارٹ ہو جائے الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ڈیڑھ دیتی ہے یہ پریزیڈنٹ کے پاس کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کانون میں ہے پاکستان کے وہ اعلان کرے میری بات دو دفعہ دو دفعہ ایک بار رہی کوڑ arkadaşlar کمیشن رکھ اکم دیا ہے آپ اعلان کریں ملکھ کے علاق اچھے ہو جائے گورنل کو بھی کہا ہے ان کے بھی بات ہی ماننے ہوگی پھر صدری پاکستان نے کہا ان کی بات ہی ماننے گی پھر تیسری بار اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میں صدری پاکستان میں بن سارا کچھ سکتا ہوں لیکن میں اپنا خیار استعمال کرنا نہیں چاہتا مجھے مجبور کر رہے ہیں اگر آپ نو اپریل کو اگر نئی الیکشن کا الاؤس کریں گے تو پھر میں سے مجبورا کلم اٹھانی پڑے چلو جی یہ الیکشن دیکھتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ بھئی پاکستان کے لیے جب لیبیلٹی بڑھتی ہے تو بھئی پاکستانی خوشی ہمناتے ہیں اور بھئی ہمیں بھی خوشی ہے ہمارا ملک ایسی ہے گا آپ جیسے اکمران جو ہے نوازیب کیسے جو آتا لوٹنے والا ہی اپنے والی ہی ہے آپ بھی نہیں پتا کیونکہ مران کا کیسا ہے یہ نوازیب کیسا ہے یہ تو پتا ہے اللہ کو اپنی سیاست کار ہے کسی کے دل کا نہیں پاندنے بھئی صحیح بات ہے تو اپنے نہیں دے سکتا بات کہ توں دودھ کا دلاؤ گا ہے کوئی بھی اپنی گواہی نہیں گئے بھئی یہ پاکستانی سیاست دان ہیں اپنی سیاست چمکاتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں اور بھائی صاحب اگر یہاں سے کرتا ملتا ہے کچھ پیسے ملتے ہیں ہلپ ہو جائے گی تو پاکستان ہو سکتا ہے سٹینڈ کر جائے اور جب تک یہ کر دے ماہو نہیں ہوں گے پاکستان کرتا ہوتاوار نہیں سکتا بلکل یہ ماہو کرنے بڑے بڑے ساپ پیٹھیں ہوئے ہیں پیسے لکاہ کے بیٹھیں ہوئے ہیں پیسے وہ تو کرتے نہیں ہیں دوسرے کنٹری بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی تھوڑی سی ہلپ کرتا ہے تو دوسرے کنٹری بھی کریں گے اور یہ تو ہلپ اور یہ فیملی کی امریکہ ڈریکٹ ہلپ نہیں کر سکتا اس طرح پاکستان کی کیونکہ پتا ہے کہ چار دو ملین دیئے تھے امریکہ نے تو انڈیا نے کافی جو ہے نا وہ باتیں کی تھی کیا آپ کو ہلپ کر رہے ہیں انڈیا ہے پاکستان کو ہو تو امریکہ کے کہنے پہ بھی ہو سکتی اس طرح کے یورپ تو ٹھیک ہے بھائی ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ صلی اللہ حافظ